خواہ کرجی کا خالصہ خواہ کرچی کی فتح دوست میں اندرجی سنگھ تسی دیکھ رہے ہوں ٹوریسٹل انڈیا انسٹاگرام فیس بک تے یوٹیوب چینل اپنے ویڈیو اندیا کیا ہوئے انہیں یعنی کی کوچھ اندیا سر تسی کمنٹ دے روپ دے بچ میں انہوں سوال کر دے ہوں اور میں تھوڑے سارے سوالنا دا جواب اس ویڈیو چھ دنا ہونا اے ویڈیو ہر روز رات نو کی یوٹیوب دوں اٹھلیس اندیاو شروع کر دے ہیں آج دا کیا ہوا انہیں آج ایک ماردہ پہلا کمنٹ ہے لکھ دینے ہیلو سر جکر کنیڈا ویزا رفیوز ہو جا بے تا پھر دوبارہ اپلائی کرن لائی کننے ٹائم تک آور ایسو بی لیٹر بچ پیشلی رفیوزل مینچن کرن دی جرورت ہون دی ہے یا پھر جو جی سی کی ویڈس اپلائی کرن ٹائم کچھ یہ جاندہ ہے کہ نہیں ہے اگر ہی مینچنز کرنا جلوری ہے کہ نہیں دیکھو آج اج ہی اس طرح ہوندہ ہے کہ ایسو بی چھوڑ نہیں پہن دی کہ اپا ہی ایکسپلین کریے کہ ایسی پہلا رفیوز ہو گیا ہے جلی ایسو بی اپنو پہلا نو بیٹر بنانے پہے گی پہلا نو ایڈا پاک ہے گا اپنا وہ دیا تریقے نو بجبو تریقے نو بجاب سرک گے رکھنا پہے گا رہی گل رفیوزل دی جدو اپا ہیزا اپلیکیشن فارم فائل کر دے ہیں ایک چیز لکھی ہوئی آن دی ہے کہ تیسی پہلا رفیوز ہوئے ہو کسی بھی کنٹری تو اوٹھے وہ چیز مینچن کرنی پہن دی ہے تو کینیڈا دا جی خاص کر کے تیسی کینیڈا پلائی کر رہے ہو اور کینیڈا دے تھوڑی بیلا رفیوزل ہے تا اوٹھے مینچن کرنا چلو رہی ہے جب تیسی مینچن نہیں کر دے تا تھوڑے دے میس پریزنٹیشن دا پانچ سالان دا بین بھی لگ سکتا ہے گا پر ایسو بھی دے بھی چیز مینچن کریے بٹ تو اسی شفا نہیں سکتے یہ کرنیڈا دے ریجیکشن ہے گیا یا امریکہ دے ریجیکشن ہے گیا تا کرنیڈا ویزا پر کشن دے بھی تو اسی سٹیجنو شفا نہیں سکتے اگلا کمنٹ ہے جی توبہ لائز علیاس لے دینے ہائی سر دے رفیوز مائی کرنیڈا ویزا ہون کی کار سکتے گیا جی دیکھو جکر کسی دا بھی ویزا ریجیکٹ ہو جاندہ ہے تا ریجیکشن دا مطلب کدے بھی یہ نہیں ہوندہ کہ تو انہوں نے مرکے کدے ویزا نہیں ملنا کیونکہ کئی مری لوگ بہت زیادہ مائیوس ہو جاندہ نے اداس ہو جاندہ نے کہ تھاڑا ویزا ریجیکٹ ہو گیا رفیوز ہو گیا ہونے سے کی کریے اور جے کر ویزا رفیوز ہو جاندہ تھا رفیوز دا مطلب کدے بھی یہ نہیں ہوندہ کہ تھوٹا دوارہ ویزا نہیں لگتا جس سی جنو لے کے رفیوزل آئی ہے تو اسی جنو بیٹر ایکسپلین کر کے دوارہ تو ویزا لے سکتے ہو یا کسے ہور کنٹری دی تیر پیسٹری بڑھا لو جو میں آج رل کی ہے کہ نیوزیل آئندہ ٹرینڈ بہت بہت ہی چاہ رہا ہے اچھے ویزاز نیوزیل آئندہ اس ٹائم آرہے ہیں سوچے کر تھوٹا ویزا ریجیکٹ ہو گیا تو سی نیوزیل آئندہ دی بھائی اپلائی کر سکتے ہو ریشم سنگھ لکھ دی رہا ہے ریشم سنگھ لکھ دیئی ہے سر آئیم ریشم سنگھ سر آئی ہے تھی ریفیوزل آئندہ ٹوی سو جا مائی فیلس مٹت ڈ لاسٹ مونکھ وات کن آئی ڈو ریشم سنگھ جی دیکھو جی تھوڑا ویزا ریجیکٹ ہو گیا کوئی غلل لیں تو سی می نیوزیل آئندہ ویزا پلائی کر لو یا جی کنیڈہ دی کرنے ہو تھوڑا جا بیٹ کر لو ٹھیک ہے کیونکہ ہونے فرم نہیں چل رہے آئے گا آگلا نیکسٹ منتھ مارچ تو بعد یعنی کی فرسٹ پریل تو بعد تھوڑی آئی ٹیر پر ہو جانی نمی جیڈی دو جار بائی تے ہی دی اور تھوڑی پرفیل پہلے نو بہتر ہو سکتی ہے جنہاں دی پونٹ ریفیوزل آئی ہے کہ پیش دیکھ میں نے ریفیزل آئی ہے وہ ہونے اپلائی نہ کرنا ہو کتی مار تو بعد پریل دیٹ آئی ٹیر پر کے کرن اگلا کمنٹ ہے انفینیٹی لیسے دینے سر اس ٹائم دے 179 ریگارڈنگ آپ دیٹ دا ویٹ کرنی چاہیے یا کنیڈا ویزا لے نیو فائل لگا دنی چاہیے سر ہون کنیڈا دا ٹرینڈ کی ہے گا دیکھو دیڑی 179 بھی دے رموو ہون دا سوال ہے گا انہوں ہلے کنہ ہی ٹائم جیڈا ہے گا وہ لگ سکتا ہے ہلے کوئی ڈیڈ لائن نہیں کہ اس ٹائم تو بعد جیڈی ہے وہ ہو جائے گی سو ہلے تھا تو انہوں جیڈیاں نارمل فائلز میں چال دیا نیو فائل لگا نہیں چاہیے باکہ ٹرینڈ بہت اچھا ہے جی ویزا آ رہے ہیں نہیں سو کوئی دیکھتے ہی کہا نہیں تسی ویزا جیڈا ہے گا جی اپلائی کا ساکتے ہیں گا جی اگلا کمنٹ ہے رحماندیف سنگھ دا لکھ دینے بھائی کرو جی کا تال سا بھائی کرو جی کی فردی جی چانسز نے کنہ ٹائم ہے تیڈی جی دی پہلا بھی پانچ ویزا ہے گے نہیں تے پانچ ٹوریس تے ایک امریکہ ڈوائی سو پلیس میں دس سے دیکھو اچھے کر دسمبر چھوڑے پائل لگی ہے تم ویزا تھوڑا ہے گا ہاڑاڑا ہونا چاہیے تھے کیونکہ اس ٹائم کر بھی چل رہے تو اس مند اے تک بھی جانا چاہیے تھا جکر تھوڑی امریکہ دی تیبولیسٹی ہے تھوڑے فادر دی پھر کوئی گار نہیں کرتا ویزا ڈر پرشنٹ آئے گا کیونکہ امریکہ دی تیبولیسٹی ہے اپنے عوضے بیچ بہت مہینی رکھ دیا گی ہے بلی براہن لگے دینے پنلٹی بلی آئی ٹی آر بھی چال جاندی ہے اگر مارت تو پہلا پر دیئے دیکھو پنلٹی کے لیے بھی چال جاندی ہے کوئی دیکھ کر دی رہا ہے نوہ پنلٹی جانا کوئی مطلب ہوں توڑی انکم ڈیوڑی نوہ پر رہے ہیں وہ دے نانا بیسی نوہ کوئی لینے دینا نہیں تھوڑی جڑا دینا دینا ہے گا وہ دے پروفائیل نانا ہے گا ماندیف سنگھ لگے دینے سر میری آئی ٹی آر ساڑھے جار دی ہے گے جی پروفائیل ودیاں مینل لی ایک مانت دا کھرچہ کھاڑ گی باقی سیونگ اٹھتی جار بینک بیچ چما ہونا چاہید ہے جے ہستوں بھی اوپر کر سکتے ہیں تاکہ ودیاں ہے گا بیلکل جی دیکھو جے کھوڑی مانتلی ودیاں انکم ہے تو وہ چو کچھ نہ کچھ تو انہوں سیوڑ جیڑا ہے گا وہ ہونا چاہید دا مانت بائیس این یہ بھی جنہا کھوڑا پہہ دوڑے کاؤنٹ چاہ رہے تو اسی انہیں اٹھتا ہے گا براہ پہہ دوڑے کاؤنٹ چاہید ہے مجھین اگلی اگلی کمنٹ ہے گراتی ایک سنگھ بھائی جیڑا ہے سر بائی جنرڈی انہوں نے پلائی کتھا سی نیوزی لینڈا کیا جنرڈ اور اسی میری ٹائیم کینئے ٹائم چاہ متر ہیا ہے گا چھوڑے انہوں نے سارے ویزا دیں نیوزی لینڈ توڑے دنیا میں چاہ رہا ہے گا تو اسی ویٹ کر لو ج جگہ گیری بیانس لگے دینے سر ایم ایس ایم ریسٹڈ ہے بیجنس میرا سلون دا ہے انکم کوئی خاص نہیں ہے گی تین آئی ٹیار پر یہ آنے نل لیں اور سیونگ کاؤنٹ میرا ہے گا کی اوہ دے لئی کرنٹ کاؤنٹ ہونا ضروری ہے بیجنس ریسٹڈ ہے میرا کی سیونگ چل جاؤ گا کنیٹا جان لئی دیکھو جڑے چھوٹے بیجنس ہوندے ہیں جس طرح انکم بہت زیادہ نہیں اگلا کمنٹ ہے جی کار سیدھو ڈا لکھ دینے ہیں گی اگلا کمنٹ ہے جی کار سیدھو ڈا لکھ دینے سر تو ہڈرل کانٹکٹ کتنا کر سکتے ہیں چو نمبر تو ہڑے شو ہوند ہے تسی پک نہیں کر دے جی دیکھو کانٹکٹ تھا میری راڑتا ہوندہ جی بہت ساری کالز آن دیا نے سو ڈا لکھ دیکھ کانٹ ہے تو انہوں اپائنمنٹ لائے کے ملنا ہی بنا ہے گا بات ہاں تسی جڑا ہے گا جس آنو اپنا پون کر سکتے ہیں گا ساڑے آئی بی آر نمبر دے ساڑے ٹیم جڑی پون چک دی ہے جگرہ تھوڑی میس کال ہوندی ہے تو تم دوبارے بیک کال آن دیا تو اسی صرف اوہتھے کرو کال تو تمہیں جرور سے اپلائی کرانگی جی رکیش کمار لکھ دینے سار جی میرا لیکٹاونکس دا بیجنس ہے جی آئی ڈی آر 6 لکھ دی ہیں گی ہے بیجنس لسٹڈ ہے سٹھ لکھ دی پروپرٹی ہے میری نیم تھے بیجنس ڈیش انفرا نال ڈریکٹ ہے گا جی کیا سار میرا کنیٹر دا بیجنس لگ ساگتا ہے آہ دیکھو جو میں تو اسے کہنے ہو کہ تھوڑی آئی ڈی آر 6 لکھ دی ہے گی ہے اور تھوڑی کو فانڈ اچھے نے پروپرٹی بھی ٹھیک ہے تھوڑی جی بان دی ہے گی ہے جی کہ تو اسی اپلائی کر ساگتے ہیں گے ہو کوئی دیکھتاڑی دالنے تو اسی بینے کسے ڈارتوں بینے کسے سنکوشتوں آفدہ لڑا بیجا ہے گا جی وہ اپلائی کر ساگتے ہیں اگلا کمنٹ ہے آج ہمارے لکھتے ہیں بداؤٹ آئی ڈی آر دے نیوزیلینڈ دا ٹورس بھی جی اپلائی کر ساگتے ہیں دیکھو بداؤٹ آئی ڈی آر دے کی ہوندہ کے ٹھوڑی انکم جیسٹیفائی نہیں ہوندی نیوزیلینڈ دے کی ہوندہ کے ٹھوڑی انکم ہے گی وہ جیسٹیفائی اگلا کمنٹ ہے ایس کے سرما موٹیویشنل دا لکھتے ہیں سنگاپور تو نیوزیلینڈ کئی سی تین موڈے بیجی تے انہوں نے واپس پہ جتا گیا ہے کی کاران ہو ساگتے ہیں یہ دے لہی میرے ایک ویڈیو تو سی دیکھ ساگتے ہیں گئے کئی موڈے کی ہوندہ ہے کہ ہاں جس پرپس لیے اپنا ویسٹر ویزا کروانے ہیں گئے جو پرپس بارے تو انہوں نے نہیں پتا تھا تم نے امیگریشن واپس پہ ساگتے ہیں آدھگر لوگ کردے کی ہیں کہ جس سینگل ٹکٹ لے کے چلے جاندے ہیں خاندے ٹکٹ نہیں لیندے اور تو جائے گا ہوتل دی جیڈی بوکنگ ہے اور ڈمی کروا لیندے ہیں سو جھے جس سی ہوتل دی بوکنگ ڈمی کروا لینے ہو یا تھیٹ ہے گئے ریٹار نہیں ہے گی یا جڑے ہی پیپر تو سی بہت ہون لائے سیکھے گئے جو سی بھیجاپ لائے کیتا ہوں بارے تو نہیں پتا پھر توڑا جنا ٹرپ ہے گا تو جا تھی ٹریوڈیو ڈاوٹ کول ہو جائے گا تو ہمیگریشن تنوں واپس پیشان دی ہے گئے ایدہ نہیں ہو ساگتا کہ سا را کوش پورا سارے اجرے رسل وہاں نے سوال کی تجال ہوتا تھے تو اتراز ہانے اطران پر میں پیش دیئے ج امیگریشن نہیں پیش دی لیکن یہ کچھ افتا کسور ہوئے گا کیں باری جو ہونداء کہ بندر نہیں پتا ہونداء کہ میں کی کھتا ہے باہر انھیں کوئی ایسی دیگل کر دیتی ہوئے گی جس کارگی رہا تھا ٹرائول ہیں گا وہ شکی بڑھ جانتا ہے عمرجیت سینگھ نے اصلی سے ایک ایتھ پاس کا نیوزیلینڈ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں دیکھو بردر چاہے تسی اٹھ پاس ہوں چاہے تسی انپڑھا ہے گئے ہو چاہے تسی گریجیشن یہ تھی نہیں ہے سٹڈی ٹوریسٹ بھی جاتے میٹر نہیں کرتی فہمیوں کو اسی بھی گھنٹری دیست ویزا ہے گا سٹڈی گھنٹر نہیں کرتی میٹر کرتی تو انکم جگر ہوڑی انکم دا سادھا اچھا ہے گا پت اسی ویزا لے سا گتے ہیں کیس دسکس کرنا چاہے ہوں سکرین ٹیفتے نمبر آدھے کال کر کے ساتھ نو کونٹیکٹ کر سکر دیو بہت آنواد بھائی کرو جی کا کال سا بھائی کرو جی کی فضل